یادگار شنواری ریسٹورنٹ سے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پشاوری اسٹائل میں بننے والی بہت زوردست قسم کے چکن ہانڈی کی ریسپی سکھائیں گے جب پشاوری انداز سے آپ کو یہ ریسپی سکھائے جائے گی یادگار شنواری ریسٹورنٹ سے یادگار شنواری ریسٹورنٹ کا ایڈریس ہے کراچی مین راشد مناس روٹ پر موجود نیوپلیکس سینیما کے اپوزٹ سائٹ پر جو فوڈی سٹریٹ ہے وہاں پر یہ ریسٹورنٹ موجود ہے تو بھئی فرسٹ سٹیپ میں کوکنگ آئل کرم کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں آدھر کلو جو ہے بونلیس ٹھیکنہ ایٹ کر دینا ہے نمک اس میں آپ ون ٹی سپون ایٹ کریں گے یا اپنے ذائع کے ایک مطابق ایٹ کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے تو ایکسیس کوکنگ آئل کو آپ نے ریموف کر لینا ہے اور ایکسیس کوکنگ آئل نکالنے کے بعد اس میں ادھرک لسن کے پیسٹ ون ٹی بری سپون ایٹ کریں گے دو سے تین منٹ کے لئے سوٹے کریں گے اور پھر اس میں تین سے چار ادھر میڈیم سائز کے ٹی ٹمائٹر بارک کٹ کر کے اس طرح سے ایٹ کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی یہاں پر آپ ایٹ کریں گے یہ جو شیف ہے نا یہ بہت ہی پروفیشنل ہے اور ان کے پاس ایک بہت وسیع تجربہ ہے کھانے پکانے میں تو اس وجہ سے ان کی جو ہانڈی ہے نا اس کا ذائقہ کچھ زیادہ ہی لا جواب ہوتا ہے ہاف کا پانی ایٹ کرنے کے بعد کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لئے کک کرنا ہے یہ کالی میٹ ہے یہ زیرہ ہے وائٹ پیپر اب یہاں پہ آپ نے ایک ادت میریم سائز کے شملہ بنچ لینا ہے اس طرح سے کٹ کرنا ہے دس سے بارہ منٹ گزر چکا ہے اب کور ہٹا لینا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے جب ٹماٹر اچھی طرح سے میش ہو جائے تو اس کے جو چھلکے ہیں اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے جب ٹماٹر اچھی طرح سے میش ہو جائے اور گریوی کا حصہ بن جائے تو پھر ہم اس میں مسائلہ ایٹ کریں گے مسائلہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کون سے استعمال کرنے ہیں تو وہ تمام مسائلہ آپ یہاں پر ایٹ کر دیں گے تو بھائی یہ پشاوری سٹائل میں ہم ہانڈی بنا رہے ہیں اب یہ تمام مسائلہ جو ہم نے بتایا تھے یہاں پر ایٹ کر دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے مسائلوں کی بنائی جتنے اچھے طریقے سے کریں گے آپ اتنا ہی ذائقہ اس کا ڈیولپ ہوگا اگر مسائلہ کی بنائی آپ بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے تو ذائقہ نہیں بنے گا اب یہاں پر شملہ مرچ ایک عدد میڈیم سائز کے کٹ کر کے ایٹ کر دے رہا ہے باری کٹی ہوئی شملہ مرچ ایٹ کرنا ہے دو سے تین منٹ مزید کوک کرنا ہے تاکہ شملہ مرچ کا ذائقہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکے تو بھائی یہ بہت زبردست قسم کی چکن ہانڈی کی ریسپی ہے اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہاں پہ دہی ایٹ کرنا ہے آپ نے کوٹر کپ دہی ایٹ کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس کو اچھی طرح سے ایک بار پھر بھوننا ہے جب اچھی طرح سے بھونائی ہو جائے تو نیکس سٹیپ کی طرف بڑھنا ہے گھر پر چار سے پاس منٹ لگ سکتا ہے کیونکہ اس کی فلیم گھر پر کافی لو ہوتی ہے اب اس کے بعد جب چار سے پاس منٹ آپ اسے بھون لیں تو آپ تقریباً سو ایمل کی قریب آپ یہاں پہ کریم ایٹ کر دیں گے کریم آپ کسی بھی برینڈ کے استعمال کر سکتے ہیں کریم ایٹ کرنے کے بعد فلیم کو آپ نے تھوڑا لو کرنا ہے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے اور پھر فائنل پریزنٹیشن پر اس کے پر ہارا دھنیا اور چاہیں تو تھوڑا سا ادرک بھی گارنش کر سکتے ہیں تو بھائی دیکھیں کتنی زبردست قسم کی لذیذ قسم کی ہانڈی کے ریسپی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں یادگار شنواری ریسٹورنٹ سے یادگار شنواری ریسٹورنٹ کے ایٹریس ایک بار پھر بتا دوں یہ کراچی میں موجود راشد مناس روڈ ملینیم سمال کے پاس جو ہے نیوپلیکس سینیما نیوپلیکس سینیما کے اپوزٹ سائٹ پر جو فوڈ سٹریٹ ہے وہاں پر یہ یادگار شنواری ریسٹورنٹ موجود ہے تو گائز دیکھیں کتنی زبردست قسم کی چکن ہانڈی کے ریسپی تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آج کی یہ بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک اور نیو ریسٹورنٹ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے جادت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگے کیجئے گا اللہ حافظ